دیزل پیٹرول کے قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے آسمان چھو رہی ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہوای چپل میں چلنے والے لوگوں کو ہم ہوای چارج میں بیٹھا دیں گے اور پیٹرول ڈیزل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ آج گریب کی گاڑی نہیں چل سکتی ہر چیز مہنگی ہے خات کے لیے آپ کو کھڑا رہنا پڑ گیا لائن میں بتاؤ ہمارے کسان بھائیوں کس کو خاد مل لائی ہے خاد نہیں کسان کو ڈی اے پی نہیں کوئی انتظام سرکار نے نہیں کیا اور سرکار نے جانوروں کے لیے بھی کچھ نہیں کیا انہ جانوروں کو بھی کھجا چھوڑ دیا محنت کر کے اگر کسان اپنی فضل بھی تیار کر لے لیکن اسے رات و رات شکر کر کے انہ پسوں سے اپنی کھیتی بچانی پڑ رہی ہے جہاں کھیتی بچانی پڑ رہی بھائی سڑکوں پر بھی بل بھوم رہے ہیں بل ان بلوں کو بھی ہٹانے کا کوئی انتظام سرکار نہیں کر پائی وہ دن یاد کرو ہمارے بندل کھن کے لوگوں جس سمیں لوگ ڈاؤن ہوا تھا جس سمیں کرونا کی مہماری میں گھروں میں قید کر دیا تھا ہمارے آپ کے بیش کے بھائی جو دوسری جگہ نوکری کر رہے تھے روجگار کر رہے تھے کتنا مجبوری میں لوٹ کر کے آئے جس سمیں سرکار کو مدد کرنی چاہیے تھی اس سمیں سرکار نے مدد نہیں کی ہمارے مزدور بھائیوں کو آنات چھوڑ دیا ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا کیسے لوگ چل کر کے آئے پیدل پیدل بھوکے پیاسے چلتے چلے گئے یہی پولیس کے لوگوں نے بسولہ تب جا کر کے ٹرنگ میں بیٹھنے دیا ہمارے مزدوروں کو ایسے ہی سیمہ پر روک لیا لاتھی کھائی اپمانت ہوا اور جان چلی گئی بہت لوگوں کی نجانے کتنے لوگوں کی جان گئی ہمارے مزدور جو چل کر کے آئے تھے جو ہمارے دیش کی ارد ورسہ کو مجبوط کرتے ہیں ان مزدوروں کی کوئی مدد نہیں کی جو چل کر کے آئے کشنوں کی جان چلی گئی سرکار نے کوئی مدد نہیں کی اگر کسی نے مدد کی تھی تو سماجبادی سرکار آگے آئی اور ان مزدوروں کے پریباروں کو ایک ایک لاکھ مدد کرنے کا کام کیا آج جو کسان آت محتیہ کر رہا ہے کوئی مدد سرکار نہیں کر رہی ہم سماجبادی لوگ ہم گریب کا دکھ سمجھتے ہیں پرحسانی سمجھتے ہیں ہم سب پریبار والے لوگ ہیں اس لئے جانتے ہیں اگر کسی مزدور کی جان چلی گئی تو مزدور کے پریبار کا حال کیا ہوگا اگر کسان کی جان چلی گئی تو کسان کے پریبار کی مدد کھون کرے گا ہم پریبار والے لوگ ہیں اس لئے کہیں اگر گھٹنا ہوئی تو سماجبادی لوگوں نے مدد کرنے کا کام کیا